آداب اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر سرکھیوں پر اگر سرکاری ملازم رسس کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے تو ان پر سیاسی پارٹیوں کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے لگائی گئی پابندی کو بھی ہٹا دینا چاہیے جمع کشمیر کے سابق وزیراعلا اور انسی رہنما عمر عبداللہ قابیان وادی میں پینے کے پانی کی کمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈیف کوم کشمیر نے میٹنگ ہستارت کی اور متاثرہ علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پینے کی پانی کی سپلائی کو بڑھانے کی ہدایات کی جمع کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی مستقبل میں ہونے والے انتخابات میں جماعت اسلامیات شرکت کرنی پر کرے گی گور کانگریس ورکروں کی جانب سے گزشتہ روز سابق وزیر چودری لال سنگھ کی قیادت میں ایل جی انتظامیہ کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مرکز پر اپنے ناکامیوں کو چھپانی کے لیے کالے قانون کو لانے کا الزام لگایا گیا مسلمانوں کی حمایت کے بغیر امرنات یاترہ منقط نہیں کی جا سکتی کا وڑیاترہ پر دیئے گئے حکم نامے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے انسی نائم صدر عمر عبداللہ نئی ٹیکس ریجیم میں تنخواہدار ملازمین بجٹ میں اعلان کردہ تمتیلیوں کے بعد سلانہ انکم ٹیکس میں کر سکتے ہیں بجٹ لائن آف کنٹرول کے ساتھ دہشتگردوں کی دراندازی کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے ایک اور فوجی جوان کی شہادت وائٹ نائٹ کوپس کی جانب سے ایکس پر دی گئی اطلاع نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے گزشتہ روز پیش ہوئے بجٹ کے حوالے سے میڈیا سے کہا کہ اگر بجٹ دو ہزار ٹوبیس میں جمہوں اور کشمیر کے اہم مسائل کو نہیں اٹھایا گیا تو ہمارے نمائندے اسے اٹھائیں گے اور بارہ ملازلے کے نمبلان وارٹر فال علاقے میں ایک نابالک لڑکا نہانے کے دوران ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور مقامی لوگوں نے انتظامیوں سے گزارش کی کہ اس جگہ کے حوالے سے وارننگ جاری کی جائے اب خبریں تفصیل کے ساتھ آر ایس ایس کے پروگراموں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر پابندی کو منصوب کرنے کے مرکز کے فیصلے پر ایک سوال کے جواب میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر حکومت کو یہی کرنا تھا تو سیاسی پارٹیوں کے کاموں میں حصہ لینے والے ملازمین پر پابندی کو بھی ہٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ رس ایس ایک سیاسی تنظیم ہے انہوں نے کہا ایسا حکم سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جاری ہونا چاہیے تو سرکاری ملازمین کو آنے دیں اور سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے دیں پچھلے کافی وقت سے وادی کشمیر میں پالی کی قلت دیکھی جا رہی ہے جس سے لوگ سرکوں پر اتر آئے تھے انہی سب چیزوں کو حل کرنے کے لیے ڈیف کام کشمیر ویجے کمار بیدوری کی جانب سے میٹنگ کی ستارت کی گئی اور متاثرہ علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پینے کے پانی کی سپلائی بڑھانے کی ہدایات دی گئی اور نلکے کے پانی کے گلت استعمال کے خلاف سخت کارواہی کرنے کی بھی ہدایات دی گئی وادی میں بارش میں کمی کے باعث پینے کے پانی کی مجموعی سپلائی میں کمی واقع ہوئی جس کے پیش نظر میٹنگ طلب کی گئی تاکہ اس مسائل کو پی ایچ جی کے محکمہ اور ظلائی انتظامہ کی فائل مداخلت سے حل کیا جا سکے جماعت اسلامی کی ثابت کی عادت نے اعلان کیا کہ وہ جمعہ کشمیر میں آئندہ انتخابی عمل میں حصہ لینے پر سنجیدگی سے گوھر کر رہی ہے اس اقدام سے خطے میں اہلیت کی پسندی کے نظریے کو نمایہ طور پر کمزور کرنے کی توقع ہے تاریخی طور پر جماعت اسلامیہ اپنی گیر فائلیت کے وجہ سے انتخابات میں براہ راست حصہ لینے سے غریص کرتی تھی تاہم اس مقصد کے لیے اب ایک مرکزی پینل تشکیل دیا گیا ہے جس سے اپنے تمام عراقین کی بھرپور حمایت حاصل کی گئی ہے واضح رہے تو یہ جمعہ و کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم تبدیلی کی نشان دہی ہے تو جماعت کی وہ جو ایکٹیوٹیز تھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو ایک منظر تنظیم کوئی کام نہیں کر سکتی تو جماعت جماعت اسلامی برامن طریقے سے یہاں کام کر رہی جماعت اسلامی کا جو پینل بنایا گیا ہے تو وہ پینل کے دائرے اختیار میں وہ کس حد تک آگے جا سکتی ہے کیسے کر سکتی ہے وہ سمجھے جماعت نے اپنی شورا نے اسی پینل کو یہ کیار دیا ہے تو ہم اس پینل کی تائیر کرتے ہیں وہ جو اس معاملے میں جو اگدامات اٹھائے گی تو اس کی ہم تائیر کرتے ہیں جماعت اسلامی یہ اپنے ایک طریقہ ہے جماعت اسلام کا اس طریقہ کے طاحت کام کرنا چاہتی ہوگی لازمی طور پر لیکن ابھی تو سمجھے پابندی بھی ہے اور اس سلسلے میں شورا کو انہوں نے شورا نے اس پینل کو ایک اختیار دیا پینل اس سلسلے میں کام کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پینل کس حد تک آگے بڑھتا ہے اور کیا فیصلہ کرتا ہے سرکار کی حکمت عملی رہی کی جماعت سے بہن اٹھایا جائے جو کچھ ہماری کون اسٹریوشن جو کچھ ہے تو کون اسٹریوشن میں کیا کچھ مطلب ترمیم وغیرہ کوئی چیز کرنی ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے ایک پروسس دکھایا گیا ہے کون اسٹریوشن میں ہی وہ چیز بھی دکھائی گئی ہے تو لہٰذا اس حصیت سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا چونکہ حال ہی جیل سے چھوٹا ہوں تو وہ یہ کہ پینل کے ذمہ سارا کام ہے پینل جو کچھ کرے گی وہ ہم تو ہم تو اس کو بالکل سینٹ پرسنٹ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یہ تو ہے یہ ایسا اس پر سوچا جا سکتا ہے بالکل پوزیٹیولی سوچا جائے گا اس پر اس پر یہ چونکہ جماعت نے پہلے بھی الیکشن لڑی ہیں سیونٹی نائن میں الیکشن لڑی ہیں جماعت میں چاروں لیول کے الیکشن لڑی ہیں ملاب جماعت میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے لیا ہے پانچائت الیکشن میں حصہ لے لیا ہے پارلیمنٹ الیکشن لڑی ہیں اور اسمبلی الیکشن لڑی اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اپوزشن کی پارٹی تو جماعت سلامی ہی تھی اور وہ ہمارے مرہومکاری صاحب اس وقت اپوزشن کے لیڈر تھے تو اسی صحت سے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کامریس کے ورپرو نے گزشتہ روز میں سابقہ وزیر چودری لال سنگھ کی قیادت میں الڈی انتظامیہ کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جہاں ان کی جانب سے حالیہ وقت میں جمعوں میں ہوئے دہشتگردانہ حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ انتظامیہ پوری طرح سے حالات کو کابو میں رکھنے میں ناکام رہی ہے جس سے لوگوں میں بہت نرازگی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز نے جو الڈی انتظامیہ کو طاقت دینے کے کالے قانون کو لایا ہے وہ اور کچھ نہیں صرف اور صرف خود کی ناکامی کو چھپانے کے لیے انتظامیہ کو اپنے کابو میں رکھنے کی کوشش ہے دیکھیں لوگوں کی رزنٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر غصہ کھلا ہے لوگوں کو اتنے شلم سہنے پڑ رہے ہیں اور جس کے سمکے حالات ہم نے دو ایشیوز پر ابھی بات کر رہے ہیں ایک اتنک بات جو ہمارے آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے لیے ہم سرگواس کی پاگوان سے مانگ کرتے ہیں لیکن سرکار کے خلاف سرکار کو کہنا چاہتے ہیں آپ کی نلاکی کی بیئے سے اتنا جو جلم ہوا ہے تو اس کے لیے ہم ہم یہ کہنا چاہیں گے اگر سرکار کو سامنے نہیں آتی اگر کسی کو تو ہم سے پوچھیں ہم بتائیں ملدن سیوگرمات کا کیسے ہلوگا اور جو کرپشن چوری تادہ گری جو انہوں نے فلائی ہے اس کے خلاف جو انہوں نے کب کالا قانون لائے ساری پاوریں گورنمنٹ نے چیز کی ہیں جیسے دلی میں کیا ہے یہ کرنا چاہتے ہیں جو مان ہوئے ہیں ان کی پیر پکچر آج ہوئی ہے ہارنے کے بعد پہلے سوچتے ہیں کہ سرکار کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے کالا قانون لائے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کر چلتے ہیں ہماری پارٹی پوری اور پورے لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں اور اس سمیں گھرمیوں کے دن ہیں لوگوں کا جو بیجلی کا ہار اور کرایا جس طرح کیسے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ اس کے لیے سرکوں میں آئیں اور لڑا ہی لڑا ہی اس کے لیے ہیں یہ بڑا کلیر بتا دیا خود ہی بھی یہ بھی کہ مان چکی ہے کہ وہ ہارے ہیں اس لیے انہوں نے قانون کالے قانون بنائے اگر یہ کالا قانون نہیں لاتے کیوں لائے کہ کانگر جیت رہی ہے کانگر جیتے گی ان کا حال برا ہوگا بہت بری حال تو گی ابھی دیکھ رہو یہ ابھی وہ سیٹ جو نکلی ابھی وہ سیٹیں نکلی کہنا تھی بارہ دس ہاری دو جیتی ابھی ہیماشل میں کیا حال ہوا وہاں ساتھ سٹیٹوں میں کیا حال ہوا آگے کیا ہونے یار لوگ اس سمیں ان کو بدلنے پلٹنے میں تیہ ہو چکے ہیں اسی بیری کلیر دانے بہت کیا دیکھتے ہیں ایک طرف پارٹی جنٹہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم گیت چکے ہیں اور دوسری طرف جو ہے رجانہ جو ہے بڑی بڑی سب ہے جو ہے بارٹینٹہ پارٹی جو ہے وہ اورکنیز کروا رہی ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے منگل کو اتر پردیش رترہ خند میں کھانے پینے والوں پر کعوریاترہ کے حکم پر سپرینگ کوٹ کے عبوری روک کا خیر مقدم کیا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمانوں کو کعوریاترہ سے دور رکھنے کے لیے ایک حکم جاری کیا گیا تھا تو خدا کے لیے مجھے یہ بتا دیں کہ جب یہاں پر عمرناتیاترہ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بغیر ممکن وہ نہیں ہے امنات یاتری مسلمانوں کے کندوں پر یاترہ کرتے ہیں جو لوگ ویشن دیوی یاتریوں کو گھوڑوں پر لے کر جاتے ہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا کیا انہیں وہاں مذہب نہیں دکھتا کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اب کعوریوں کے لیے جو ہے یہ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں دکانداروں کے نام ہونے چاہیے اگر یہ مسلمانوں کو اس یاترہ سے دور رکھنے کے لیے تھا تو خدا رہا مجھے یہ بتائیے نا یہاں پہ جب یاترہ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے بینا وہ یاترہ ممکن ہی نہیں ہے عمرنات کی یاترہ کرنے والے جو یاتری ہیں وہ مسلمانوں کے کندوں پر بیٹھ کے یاترہ کرتے ہیں ماتا بیشنو دیوی کی یاترہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جب گھوڑے پہ آتے ہیں پٹھو جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ کس مذہب کے ہوتے ہیں اس وقت ان کو مذہب نظر نہیں آتا میڈل کلاس طبقے کے لیے انداد میں وزیر خزان نرملا سیتر امن نے گزشتہ روز میاری کٹوٹی کو پچاس فیصد بڑھا کر پچتر ہزار روپے کر دیا اور تنخوادار طبقے کے ہاتھ میں زیادہ رقم فراہم کرنے کے لیے نئی ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس لیب میں تبدیلی کی ہے انہوں نے بتایا کہ نئی ٹیکس ریجیم میں تنخوادار ملازمین بجٹ میں اعلان کردہ تبدیلیوں کے بعد سالانہ انکم ٹیکس میں سترہ ہزار پانسو روپے تک کی بجٹ کر سکتا ہے نئی ٹیکس ریجیم میں تین لاکھ تک کی آمدنی تک کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا تین سے سات لاکھ کی آمدنی پر پانچ فیصد ٹیکس سات سے دس لاکھ کی آمدنی پر دس فیصد وہیں دس سے بارہ لاکھ کی آمدنی پر پندرہ فیصد بارہ سے پندرہ لاکھ کی آمدنی پر بیس فیصد اور پندرہ لاکھ سے اوپر کی آمدنی پر تیس فیصد ٹیکس کو آیت کیا جائے گا فوج کی جانب سے جمہو کشمیر کے پنچزلے میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک فوجی کی شہادت ہو گئی بائٹ نائٹ کوپس نے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ الرٹ فوجیوں نے دراندازی کرنے والے دہشتگردوں کو موسر طریقے سے بارٹل سیکٹر میں شامل کر دراندازی کی کوششوں کو ناکام کر دیا تاہم بھاری فائرنگ کے توادلے کے دوران ایک بہادر زخمی ہو گیا جوان کے ساتھ ایک مقامی باشندہ بھی زخمی ہوا جس کے بعد جوان کی شہادت ہو گئی حکام نے بتایا کہ اس دوران ایک دہشتگرد کی بھی حلاقت ہوئی ہے جس کی لاش کو ابھی تک برامل نہیں کیا گیا حکام نے بتایا کہ علاقے میں محاصر اور تلاشی مہیم ابھی جاری ہے بتا دی تو جمعوں میں حالیہ مہینوں میں دہشتگردانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے جس سے خطے میں اسکریت پسندی کے اگایا کے خجشات بڑھ گئے ہیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس پیش کیے جانے پر کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ جمعوں اور کشمیر کے لیے بجٹ میں کچھ ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ جمعوں اور کشمیر دو یا تین اہم مسائل ہیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس پیش کیے جانے پر کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ جمعوں اور کشمیر کے لیے بجٹ میں کچھ ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ جمہوں اور کشمیر کے دو یا تین اہم مسائل ہیں بے روزگاری پانی اور بجلی سب سے اہم مسئلہ ہیں اور بے روزگاری تو جمہوں اور کشمیر کے علاوہ ملک پھر میں بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر بات ہونی چاہیے عبداللہ نے مزید کہا کہ ہمارے پاس بجلی اور پانی کی فرامی کے مسائل ہیں ہم چاہتے ہیں بجٹ میں ان مسائل کو اٹھایا جائے نہیں تو ہمارے ممائندے اس مسائل کو اٹھائیں گے اور شمالی کشمیر کے بارہ ملہ زلے کے نمبلان بارٹر فال علاقے میں منگل کی دوپہر ایک نابالک لڑکا نہانے کے دوران ڈوب کر ہلاک ہو گیا جس کی شناک موین احمد لون ولت حسن لون رہائشی ہیوان ناروہ کے بطور ہوئی ہے ڈوبنے کے واقعے کے فوری بعد مقامی لوگوں نے لاش کو نکالا دوسری جانب پولیس نے نوٹیس لے کر تفتیش شروع کر دی اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے انتظامیوں سے گزارش کی ہے کہ اس علاقے کے لیے وارننگ جاری کی جائے کیونکہ وہ جگہ نہانے کے لیے نہیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک نالہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھیں وقت گزارے پر نہائی نہیں جس سے ایسے حادثات دوبارہ پیش نہ آئیں میرا نام سعید شبیر حسین ہے میں آزاد پورا کا ملاکہ رہنے والا ہوں ہمیں ستر سال ہوگے پانی کے لیے تڑپتے ہماری دو نسلیں جا چکی ہیں دنیا سے صرف پانی پانی کرتے کرتے اب تیسری نسل چل رہی ہے میری ایج اسی اکاسی سال ہے لیکن ہمیں پانی آئی تک نہیں ملا تین چار بار پر جوکٹس کے بن ہیں لیکن ہمیں آزاد پورا کی عبادی کم سے کم آٹھ سوز کے قریب ہے ہزار کے قریب ہے لیکن یہاں پر پانی آئی تک نہیں آیا اور آج پچھلے سال تربیس میں ایک پر جگ بنا پانچ کروڑ کا ہے اور جیو ٹیک یہاں سامنے لگا جوکہ آپ انہیں موقع پر دیکھا لیکن پانی نہیں آرہا ہے پانی راستے میں کٹ ہو رہا ہے کیونکہ ٹی لگے گی راستے میں پریشر کا پانی یہاں آئے گا نہیں ہماری یہی فریاد ہے کہ ہم لوگوں کو پانی پینے کی مہربانی کر کے دے دو تاکہ ہم پانی پی سکیں چاہے ایگزم صاحب ہو چاہے گورنر صاحب ہو چاہے ڈی سی صاحب ہو چاہے کوئی صاحب بھی ہو ابھی تک آپ نے گئی صاحب بہت بہت بار گئے جوہ جا کر تھک گئے ہم ہمیں نید بھی ختم ہو چکی ہے اس دولوں میں اس کے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہماری مانگے لگی صاحب سے یہی ہیں کہ بھئی نیرندر موڈی صاحب کا اعلان ہے کہ بھئی ہر گھر میں پانی پہنچے گا اگر ہر گھر میں پانی پہنچ رہا ہے تو ہمارا تین چار سو گھر کیوں پریشان ہے پانی کے منا ہمارا بھی حق وہی ہے ہم برومن لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں دنگا فساد اگر ہمیں گورنمنٹ مجبور کرے گی تو کال ہم روڑوں پر جائیں گے جب روڑوں پر جائیں گے تو دنگا فساد ہوگا اس کی جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ ہمارے پی ایچی ڈپارٹمنٹ کی ہوگی کیونکہ ہم مر چکے ہیں ہمیں بیس منٹ پانی آتا ہے چھویس گھنٹے میں چھویس گھنٹے میں ہمیں بیس منٹ پانی آتا ہے آفتالیس گھنٹے میں تو ہم رکست کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ فریاد نہ سنیں گی تو ہم مجبور ہوں کال ہائیوے پر جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی بھی دنگا فساد ہوا اس کی ذمہ دار جو بھی ہوں گے وہ پی ایچی والے ہوں گے ہم ایکزن کے پاس بھی گئے ہم ہر جگہ پہنچے اب ہمیں لاسٹ یہی رہا کہ ہم نے آپ کے مادن سے گورنمنٹ ایڈمیسٹریسی کو یہ چیز بھی بتا دی کہ اگر ہماری فریاد نہ سنیں گی تو ہم سار کل ہائیوے پر بیٹھ کر اپنے بچے لے کر اپنی عورتیں لے کر اپنے سب کو لے کر اور ہائیوے پر ہم جام کریں گے اس لئے ہم سرکار سے یہ رکست کرتے ہیں کہ پانی پینے کا ہمارا حق ہے اگر ہمیں چار سال ہو گئے سکیم کو چلتے آئی تک اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا ایک تتام پذیر دیجئے اجازت لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون موسیقی